اور اب آپ کو دکھاتے ہیں دھماکی کا ایک لائیو ویڈیو رازانی دلی میں جرائٹلین شاپ میں اتنا زوندار دھماکا ہوا کہ اس کی چپیٹ میں نہ صرف پوری چار منزلہ بیلڈنگ آگئی بلکہ راستے سے گزر رہے لوگ بھی بری طرح جلس گئے سامنے آیا حادثی کا حیران کرنے والا ویڈیو آگ کے گوبار سے ہہکار مچ گیا دکان سے نکلی آگ نے رہگیروں کو بھی چپیٹ میں لے لیا آگ سے یہ تصویر راجتھان دلی کے مونرکہ کی ہے بارہ تاریخ کے شام چھے بجے پورا علاقہ گلزار تھا سنکری گلی میں کافی بھیڑ تھی شکروار کے شام لوگ دفتر سے لوٹ رہے تھے تب ہی ڈرائیکلین شاپ میں تھماکا ہوا اور آگ کے لپٹے راستے سے گزر رہے لوگوں کو بھی اپنے چپیٹ میں لے لیں تقریباً جو سننے میں آیا کیونکہ میں دکان سے نکل تو پایا نہیں تھا ڈس جنوں کو ایک دو تین پانچ جنوں کو تو میں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ لوگ دس پندر دن کے لئے یہ سنا ہے کہ وہ لانڈری کی دکان تھی اس کے اندر تین سلینڈر تھے ایک سلینڈر لیک ہو رہا تھا وہ فٹا ہے اور دو سلینڈر باقی بچے تھے وہ پلیس والے خود لے کے گئے ہیں ایک دم سے بلاسٹا ہوا بوتے اور جتنا ہماری سمان مبانتا ہو چھتوٹ تھی ہمارے اپر آگے گری ہم نے پتا نہیں کیا ہوا ایک دم سے اس کے بعد جیسے ہم نے اتنا سا جگہ کھالی دکھی اور ہم تین جنے تھے وہاں سے تینے ایک دم بھاگئے کتنے وجہ بلاسٹی ہے یہ ساڑھے چھے اور پہنے ساتھ چلیت میں وہ کریب ہوا ہے دھماکہ بوائلر کے سلینڈر میں فٹنے سے ہوا جس میں دس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے لوگ کو فوراں میکس اور سفدر جنرل سپتال میں بھرتی کرائے گیا آگ کے لپتے بھی اتنی تیزی سے فیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بلڈنگ خاک ہو گئی مونیر کا گاؤں کا یہ وہی ڈرائیکلین کی دکان ہے جس میں پہلے تو بوائلر میں بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد آگ اتنی تیزی سے فیلی کہ آس پاس کی چار دکانوں کو اس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس دکان کے اندر کا منظر کہ بلاسٹ کتنا بھائیابہ رہا ہوگا کہ جو بھی سمان اندر اس دکان میں موجود تھا وہ پوری طریقے سے چھتر بطر ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو بلڈنگ ہے یہ چار منزلہ بلڈنگ ہے اوپر تک اس بلاسٹ کا اثر ہوا سنکری گلی کے کارن دمکل کی گاڑیوں کو موقع پر پہنچنے میں کافی دکتیں ہیں بعد میں دمکل کی چھے گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا پنیش شرما ڈلنی آج تر موسیقی